بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں عمد و عمان قائم رکھنے کے لئے اسلام آباد انتظامیاں قانون کے مطابق تمام اقدمات اٹھائے انتظامیاں کی ذمہ داری ہے قانون کی خلاف ورزی نہ ہونے دی جائے یقینی بنایا جائے عام شہریوں کے کاروبار زندگی میں کوئی رکھنا نہ پڑے پی ڈی آئی کے چوبیس نومبر کے احتجاج کے خلاف درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ چاری پورا امن احتجاج اور پبلک آرڈر دوہزار چوبیس دھرنے احتجاج ریلی وغیرہ کی اجازت کے لئے مروجہ قانون ہے عدیل وڑائچ بیورو چیف اسلام آباد ہمارے ساتھ موجبود ہیں عدیل اہم فیصلہ ہے تحریری طور پر جو دیا گیا ہے جی اس فیصلے نے اس حکم نامے نے جہاں انتظامیاں کو باؤنڈ کیا ہے وہیں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بھی اس میں اہم چیزیں شامل ہیں اور اس میں انتظامیاں کو یہ کہا گیا ہے کہ انتظامیاں جو مروجہ قانون ہے اس کے خلاف دھرنا ریلی احتجاج اس کی اجازت ہرگز نہ دے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے سیکریٹری داخلہ کو کہا ہے کہ وزیر داخلہ یا کسی مناسب شخص کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دی جائے اور عدالت جو ہے اس نے یہ کہا ہے کہ کمیٹی کو پی ٹی اے کی قیادت کے ساتھ رابطہ کرنے کا کہا گیا ہے اور کمیٹی جو ہے پی ٹی اے کی قیادت کو بیلہ روس کے صدر کی دورے کی حساسیت سے آگاہ کریں دورے کی اہمیت سے آگاہ کریں بہت شکریہ عدیل وڑائی شاپکا چوبیس ٹویمبر کو پیچھو ہے کہ احتجاج کا معاملہ خیبر پکنخہ کے تمام سرکاری ملازمین کو سیاسی سرگرمیوں سے دور رہنے کی ہدایت چاری کی گئی چیف سیکریٹری ندیم اسلم چوہدری نے آئی چیئی کمیشنرز آر پیو اور ڈیپٹی کمیشنرز تمام محکموں کے سربراہان کو مراصلہ ارسال کر دیا غیر جانبدار غیر سیاسی رہنا ملازمین کی ذمہ داری ہے مراصلے میں ملازمین کو سیاسی سرگرمیوں میں کسی بھی موافنت سے دور رہنے کی ہدایت کی گئی مراصلے میں کہا گیا کہ عوام کو بلا خوف و خطر تحفظ فراہم کرنا ہمارا فرض ہے شہزاد ہمارے ساتھ موجود ہے بتائیے گا آج بلکل چیف سیکریٹری ندیم اسلم کی جانت سے تمام محکموں کو مراصلہ ارسال کیا گیا ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ غیر جانبدار اور غیر سیاسی رہنا ملازمین کی ذمہ داری ہے ملازمین کو سیاسی سرگرمیوں میں کسی بھی موافنت سے دور رہنے کی ہدایت کی گئی ہے اور یہ مراصلہ تمام سیاسی جتنے محکمے ہیں ان کو جاری کیا گیا ہے افسران ٹیکٹریز ہے کمیشنر پولیس جتنے بھی افسران ان کو جاری کیا گیا ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ تمام افسران پیشہ ورانا ذابط اخلاق کی پابندی کریں لوگوں کی صدمت کرنا اور قانون کو بغیر کسی خوف اور تاثر کی پتہ ٹھیک ہے شہزادہ بہت شکریہ آپ کا پی ٹی آئی اسلام آباد احتجاز سیاسی قائدین ممبران اسمبلے کے ساتھ آئینات پولیس اہلکار جلسے میں شرکت نہیں کر سکیں گے سی سی پی اور پشاور نے اہلکاروں کے لیے گائیڈ لائنز جاری کر دی ہیں سیاسی قائدین ممبران اسمبلے کے ساتھ آئینات پولیس اہلکار جو ہوں گے وہ جلسے میں شرکت نہیں کر سکیں گے سی سی پی اور پشاور نے اہلکاروں کے لیے گائیڈ لائنز جاری کی ہیں اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر داقلہ کا کہنا تھا کہ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے اگر انہوں نے مذاکرات کرنے ہے تو بتائیں ذاتی طور پر مذاکرات کے حق میں ہوں دھمکیوں سے مذاکرات نہیں ہوتے دھمکیاں دیں اور باچت بھی کریں ایسا ممکن نہیں ڈیڈ لائن تب ہوگی جب ہم کوئی مذاکرات کریں گے خواہش ہے تو وہ اوپن کریں اگر وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو بتائیں لیکن میں آپ کو یہ چیز یقین سے دلا سکتا ہوں کہ یہ ہمیں کہیں کہ چوبیس نومبر کو ہم آکے دھرنے دیں گے ڈنڈے برسائیں گے ہمارے لوگوں پہ اور مذاکرات کریں یہ کسی صورت ممکن نہیں ہے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں میں ذاتی طور پر میں خود اس حق میں ہوں کہ ہاں باتچیت ہونی چاہیے ہر ایک کے ساتھ چاہے آپ ایک پارٹی نہیں اگر کسی اور کے بھی ایشو ہے کوئی ایشو ہے تو آپ کو بیٹھ کے ڈسکس کرنا چاہیے لیکن یہ تو کوئی صورت نہیں ہے کہ دھمکیاں دیں اور اس کے بعد کہیں کہ باتچیت کرنی ہے کوئی صورت نہیں ہے جلہ کرم کے علاقے میں مسافر گاڑیوں پر فائرنگ جامحق ہونے والے افراد کی تعداد 38 ہو چکی ہے ملزمہ نے پانچ سے زائد گاڑیوں کو نشانہ بنایا پارہ چنار سے پشاور جانے والی مسافر گاڑیوں پر فائرنگ کی وزیر ایلا خیبر پکتونخہ علیمین گنڈاپور کا قیمتی انسانی جانوں کے زیادہ پر اظہار افسوس وزیر ایلا کا حملے میں جامحق افراد کے لباہکن کے لیے مالی امداد کا بھی اعلان بے گناہ شہروں کو نشانہ بنانا انتہائی افسوس ناکر قابل میں سمت ہے واقعے میں ملاوث اناثر قانون کی اقریف سے بچ نہیں سکتے وزیر ایلا پنجاب مریم نواز سے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے چھبیسویں نیشنل سیکیورٹی ورکشوپ کے شرقہ کی مراقات نیشنل سیکیورٹی ورکشوپ کے شرقہ نے مریم نواز کو سوپر سی ایم کا خطاب دے دیا مریم نواز نے کہا پنجاب میں کوئی بھی تائیناتی سفارش پر نہیں ہوئی میرٹ کے معامرے پر کسی کی نہیں ستے اور اپنے جو کمیشنرز ہیں دیسیز ہیں تمام ڈسٹرکس میں ان کو بھی میری ستنڈنگ انسٹرکشنز ہیں کہ دے شوڈ اوپن دے دور ستو دے پیپل آف پنجاب ہماری جو ایکنومک اینڈکیٹرز ماشااللہ ہمارے جو فورن ایکسچینج فورن ریزرزرز ہیں وہ بڑھ رہی ہیں ہماری جو انفلیشن ہے 38 سے وہ 6-7 پرسنٹ پہ آگئی ہے I mean this is no mean feat اور آپ کی کامیہ بھی انشاءاللہ اس میں ہوگی انہوں سٹیپس آپ نے لیے ہیں they remain sustainable but I am sure کہ اس لیے سے آپ نے انشاءاللہ انشاءاللہ Thank you جی Thank you very much It is an honor a pleasure a profound pleasure to have met you all بانی پیڈی آئی نے پوری قوم کو 24 نومبر کو نکلنے کی call دی ہے بانی پیڈی آئی نے ہر طبقے کو اس احتجاج کا حصہ بننے کا کہا ہے کہا جا رہا ہے 24 نومبر کی تاریخ تبیل کر دی جائے اپنے ویڈیو پیگام میں بانی پیڈی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی نے مزید کیا کہا سنتے ہیں اس میں خان نے دیویجن نے بقاعدہ کانون کے مطابق یہ lạiتر لکھا ہے تمام جو افسران ہیں پولیس کے اور administrative service کے یہ چیف سیکیٹری اور آئی جی کو یہ خط جا چکا ہے اس کے علاوہ چیف سیکیٹری کی پی کھا بھی ایک خط جو انہوں نے لکھا ہے اپنے تمام افسران کو سوبے کے اندر کہ کسی قسم کی سیاسی سرگرمی میں جو ملوضث ہوگا وہ کانونی کارلائی کا سامنا کرے گا اور قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ سرکاری افسران سیاسی جلسوں میں حصہ لے اور سیاسی جلسوں میں سہولت کاری کریں اور سیاسی جلسوں کے حوالے سے سرکاری وسائل بروے کار لانے میں وہ مدد دیں تو اس حوالے سے بالکل کلیر ہے ان افسران کے خلاف جو بھی ملوث پائے گئے وفاق سخت سے سخت کاروائی کرے گا نہ پروموشنز ہوں گی اور آئندہ جو ہے وہ کریئر کے اندر آگے اور پروموشن میں بھی بڑی مشکلات درپیش ہوگی اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک آرڈر آ چکا اور اس آرڈر کے اندر یہ بات درج ہے کہ نہ تو کسی قسم کا احتجاج نہ دھرنا نہ ریلی اس کی اجازت نہیں دی گئی صفاقی بدل اطلاع تطارد نے اہم گفتگو کی ہے انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی اپنے سیاسی احتجاج کے لیے سرکاری وسائل استعمال کرتی ہے اور قانون ہاتھ میں لینے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ عدالت کی جانب سے بھی ایک فیصلہ آ چکا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ نئے قانون کی خلاف برزی پر احتجاج ریلی یا دھرنے کی اجازت نہیں ہے اور مناسب ہوگا مذاکرات کے لیے کمیٹی تشکیل دی جائے مزیر داخرہ یا کسی اور کی سربراہی میں کمیٹی پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کرے جل سے دھرنے اور ریلی کی اجازت نہ دے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انتشار پھیلانے کے لیے ایک ٹولہ اسلام آباد پر لشکر کشی کر رہا تھا ان کی سازش ناکام ہوئی ہے اور ان کو چاہیے کہ اپنے پروونس میں پروٹیسٹ کریں جہاں پہ جہاں سے وہ لوگوں کو لے کے آتے ہیں بسیں بھر بھر کے اور انسینٹیو دیتے ہیں پیسے دیے جا رہے ہیں لالچ دیا جا رہا ہے تو کریں پشاور کے اندر پروٹیسٹ یہ ایک صوبے کا کسی اور صوبے کے تروں حملہ یا لشکر کشی کرنا اور وفاق پر حملہ کرنا یہ سمجھ سے بارہ تر ہے اسلامباد ہائی کورٹ کا آ چکا جس میں ممانعت ہے کسی قسم کے پروٹیسٹ کی دھرنے کی اتجاج کی ریلی کی تو میں بالکل واضح کر دوں کہ کسی قسم کے اتجاج کی اجازت نہیں ہوگی اور جو وائلیٹ کرے گا گرفتاری عمل میں لائی جائیں گی اور قانون جو ہے اس پر مکمل نہ صرف اس پر عمل کیا جائے گا بلکہ قانون کو مکمل طور پر فالو کریں گے بھی اور کروائیں گے بھی جو کوئی قانون کی خلاف ورزی کرے گا اس کو فوری طور پر گرفتار کر کے مقدمات قائم کیے جائیں گے یہ بات میں بالکل واضح کر دوں کیونکہ یہ سمجھ نہیں آرہا کہ یہ پروٹیسٹ ہے کس لیے اور کیا وجہ ہے کہ جب چینی صدر آرہے تھے دوزار چودہ میں تب دھرنے دیئے گئے ان کے دورے کو روکا گیا ستائیس سال بعد پاکستان میں ایسی او جیسا شنگھائی تاول تنظیم جیسا اجلاس ہو رہا تھا اس کی سمیٹ ہو رہی تھی ہیڈز آف گورنمنٹ کی تاب اتجاج کی کال دی گئی اور جب بھی کوئی بڑا فورن وزٹ آتا ہے یا کوئی پاکستان میں انویسمنٹ کرنے کے حوالے سے کوئی دوست ملک کا ڈیلیگیشن آتا ہے یا پاکستان میں دو طرفہ تعلقات کو بڑھانے کے لیے پاکستان کے ایمج کو مزید بہتر کرنے کے لیے پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے کوئی بھی وفت آتا ہے تو طریقہ انتشار اس وقت صرف کیوں کال دیتی ہے اتجاج کی آگے پیچھ ان کو کال یاد نہیں آتی اور بیلاروس کے صدر آ رہے ہیں پچیس تاریخ کو اس سے پہلے چوبیس تاریخ کو بیلاروس کا ایک وفت آ رہا ہے اور بیلاروس کا جو وفت آ رہا ہے اس میں نہ صرف ان کے وزیر موجود ہیں بلکہ بزنسمن کا ایک ڈیلیگیشن آ رہا ہے جو یہاں کے بزنسمن سے ملاقات کرے گا بیلاروس سے دوست ملک ہے محترم ملک ہے اور بیلاروس سے پاکستان کے بڑے درینہ تعلقات ہیں تو کیا وجہ ہے کہ جب ہماری بائشت کی بہتری کے لیے کوئی نہ کوئی باہر کے ملک سے کوئی ڈیلیگیشن آتا ہے تب ہی اتجاج کرتے ہیں کیا یہ ملک دشمن ایجنڈا نہیں ہے جن لوگوں نے نو مئی کے حملے کیے جن لوگوں نے کبھی پر امن اتجاج کیا یا نہیں ان کے جلسوں کے در خواتین کے ساتھ بتمیزی ہوتی ہے وہ سرکاری ملاق کو نقصان پہنچاتے ہیں دراخت گرین بیل تک جلا دیتے ہیں اور دوزار چودہ میں پی ٹی وی کو آگ لگائی پارلیمنٹ کا گیٹ تھوڑا کبریں کھو دیں سپریم کورٹ کی بلڈنگ کے ساتھ جو کچھ ہوا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تحریک انتشار والے پر امن نہیں رہ سکتے اور ان کا ماضی اسی طرح کا ہے کہ یہ ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور ہمیشہ اتجاج کی کول تاب دی جاتی جب باہر سے کوئی ڈیلیگیشن آ رہا ہو یہ ملک دشمن ایجنڈا ہے جس پر یہ کاربند ہیں اور اتجاج کس چیز کے خلاف ہے کیا اس چیز کے خلاف ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ پچھلے سال 32 فیصد تھی اس سال 6.9 فیصد ہے کیا اتجاج اس بات کے خلاف کہ شرائع 15 پہ آگئی ہے کائیبور 13 فیصد پہ آگیا ہے کیا اس چیز کے خلاف اتجاج ہے اتجاج کا مقصد کیا ہے کہ ریمٹنسز جو ہیں پاکستان میں آنے والی وہ 8.8 ارب ڈالر کراس کر گئی ہیں ذرہ مبادلہ کے ذخائر بڑھ رہے ہیں ہماری ایکسپورٹس میں 14 فیصد اضافہ ہو رہا ہے اور نہ صرف یہ ایٹی ایکسپورٹس میں جو ہے وہ تین ارب ڈالر وہ کراس کر گئی ہیں اتجاج کیا معیشت کی ترقی کے خلاف ہے اتجاج کیا مہنگائی میں جو کمی ہوئی ہے اس کے خلاف ہے اور ایک دن کا اتجاج جب یہ کرتے ہیں اور یہ سڑکوں پہ توڑ پھوڑ کرتے ہیں رستے بلوک ہوتے ہیں اور یہ ان کے کافلے جو ہیں وہ سڑکوں پہ انتشار پھلاتے ہیں ایک دن کا جو لاؤس ہوتا ہے بزنسمن کو پوری ایکانومی کو وہ لگ بھگ ساڑھے تین سو ارب روپے کا نقصان ہے جو معیشت پرداشت کرتی ہے تو کسی قسم کے اتجاج کی اجازت نہیں ہوگی ابھی سے جو لوگ بھی قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کریں گے ان کو گرفتار کیا جائے گا ان کے خلاف مقدمات قائم کیے جائیں گے اور قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ حرکت میں آئیں گے اور قانون کے مطابق سخت سے سخت کاروائی کی جائے گی اور ان کا صرف ایک مقصد ہے کہ ہمارے لیڈر کو این آر او دے تو اس پہ کیسز ہیں کوٹ سے رجوع کریں اور اس کے علاوہ کیا ایجنڈا ہے کیا انہوں نے بات کی کہ پیٹرل بھی سستہ ہے پچھلے سال کے مقابلے میں آٹا بھی سستہ ہے ایشیا خرد و نوش بھی سستی ہیں بجلی بھی سستی ہے بجلی بھی سبسیڈی دی گئی ہے ونٹر پیکیج کا اعلان کیا ہے کہ اس کی بات نہیں کریں گے جب بھی باہر سے کوئی ڈیلیگیشن آئے گا پاکستان کی بہتری کے لیے پاکستان کی ترقی کو روکنا چاہتے ہیں پاکستان کی معیشہ جو ٹیک آف کر رہی اس کو روکنا چاہتے ہیں پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اس کی ہر کے اجازت نہیں ہے کوٹ کا اوڈر آ چکا ہے بات کریں گے حکومت کی بیٹریک احتجاج کو روکنے کی تیاری اسلامباد اور آولپنڈی کے مختلف مقامات سیل کرنے کی تیاریاں مکمل ڈی چوک، فیض آباد، ڈی چوک اور چھبیس نمبر چونگی پر کنٹینرز پہنچا دیئے گا عویس آباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں عویس بتائے گا کیا تیاریاں ہو رہی ہیں اس احتجاج کو روکنے کے لیے بلکل وفاقی دارا الکومت اسلامباد ایک بار پھر کنٹینرز اٹھی بننے کے لیے جا رہا ہے اسلامباد میں مختلف مقامات پر چودہ سو کنٹینرز پہنچا دیئے گئے ہیں اسلامباد کے تمام داخلی راستے موٹروے سنجانی اس کے ساتھ مریس جانے والے راستے پنڈی سے اسلامباد کے انٹری پوائنٹ اس کے ساتھ جیڈی روڈ کے کاکپول کے مقام اور مختلف مقامات جہاں سے اسلامباد کے اندر انٹری ہے اسے بند کرنے کے لیے فاقی حکومت نے تیاری مکمل کر لی ہے اس کے ساتھ پولیس بھی تقریباً آٹھ ہزار کی قلی اسلامباد پولیس کے لگار اس کے ساتھ ایف سی اور دیگر رینجرز بھی جو ہے وہ تیاری پکڑے ہوئے ہیں جو پی ٹی کا احتجاج ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے جو ہے تری لیز میں کٹینر لگا کے اور ان کے اندر مٹی اور بجری ڈال کر جو ہے اشارہوں کا مکمل طور پر بند کرنے کے لیے تیاری ہو ٹھیک ہے مکمل تیاری ہو چکی ہے ویس بہت شکریہ آپ کا